بسم اللہ الرحمن الرحیم گجراوالا ڈیویجن کے شیروں گجراوالا ڈیویجن کی شیرنیوں آپ کو مریم نواز شریف کا سلام آپ کو محمد نواز شریف کا سلام میری بہنیں بیٹیاں مائیں اتنی بڑی تعداد میں آئیں آپ سب کو میرا بہت بہت پیار سوشل میڈیا ٹیم والوں آپ نے لکھا سینے پر گولی کھائیں گے مریم کا ساتھ لبائیں گے بہت بہت میرمالی اور مسلم لیگ نون کے نوجوانوں جو کہتا ہے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے وہ گجراوالا کا کنونشن دیکھ لے مجھے تو پہلی رو سے لے کر آخری رو تک صرف نوجوان ہی نوجوان نظر آ رہے شباش گجراوالا والوں آپ نے صرف نواز شریف سے محبت نہیں کی نواز شریف سے وفا نہیں نبھائی آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن آٹی ایس بٹھا کر چوری کیا گیا تھا تب گجراوالا مگرمش کے موں سے اپنی سیٹیں نکال کر لے کر آیا تھا اور گجراوالا والوں یہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کو پاکستان کے سب سے بڑے فراڈ کو پاکستان کے سب سے بڑے نوصر باز کو گھری چور کو سب سے پہلے گجراوالا نے پہچانا تھا وہ یاد ہے نا دو ہزار چودہ میں دھرنا نیکر جب گجراوالا سے نکلا وہ دیکھو اس نے اپنی گھری اتار کے پکڑی ہوئی ہے دو ہزار چودہ کا ناکام دھرنا یاد ہے نا گجراوالا سے جب گزرا تو اس کو نیوے نیوے آنکے گزرنا پڑا تھا اور گجراوالا والوں کیا بات ہے آج تُسی ٹرک پھڑ کے لے آئے ہو بڑی تکلیف ہے مریم نے یہ کہہ دیا مریم نے وہ کہہ دیا وہ پرویز الہی کی آوڈیو سنی ہے نا اس آوڈیو میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جج سے ملاقات کرنی ہے اس جج کیا گئے میرا کیس لگا وہ مریم نواز کہہ رہی تھی یاسمین راشد کی آوڈیو سنی مریم نواز کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں ساڑھے بندے بیٹھے ہوئے نے اور آج اب یہ نہ کہہ دینا کہ جو ٹرک تم نے کورٹ کے آگے کھڑا کر دیا ہے فواد چودری کی آوڈیو سنیے نا اب یہ نہ کہہ دینا ٹرک دینا سارا کہ جو ٹرک تم نے کورٹ کے باہر کھڑا کیا وہ ٹرک مریم نواز چلا رہی تھی گجرہ والا والو یہ ٹرک اس ملک لے کر بیٹھ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرک کے چاروں پہیے پنکچر کر کے اس کو گھر بھیجیں گے اب مریم نواز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مریم نواز کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں اب جا جا ٹرک چلتا دیکھو گے تو اسی آپ پہ سمجھ جاؤ گے مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہے تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے گجرہ والا ڈیویجن والو توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب آپ کا منتخب وزیر آزم محمد نواز شریف ایک اقامہ رکھنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو وزیر آزم کے دفتر سے نکال کر باہر کر دیتے ہو تب توہین عدالت نہیں ہوتی توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ہر الیکشن کے فارم میں تم جھوٹ بولتے ہو اپنی جائداد چھپاتے ہو اور نہ صرف جائداد چھپاتے ہو بلکہ اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو اسی جھوٹ کے ساتھ تم نے چار الیکشن لڑے کتنے بھئی نواز شریف کی بیٹی تو آج گجرہ والا کے سامنے کھڑیے تمہاری بیٹی کہاں کھڑیے جو شخص اپنی بیٹی کو جو اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے گا وہ پاکستان کو کیا انصاف دے گا اور اپنے گھر کا جھوٹا سرٹیفیکیٹ تین سو کنال کا جمع کراتا ہے توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایسے جھوٹے کو ایسے چال باز کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ مل جاتا ہے تب توہین عدالت ہوتی ہے توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دو سو پیشیاں ایک جھوٹے مقدمے میں بھگتا ہے توہین عدالت تب ہوتی ہے جب عدالت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ بھائی عدالت میں آ جاؤ پیش ہو جاؤ یہ عدالت کے احکامات کو جھوٹی کے نیچے رونتا ہے توہین عدالت تب ہوتی ہے نواز شریف کو سہا جاتا تھا جھوٹے مقدمے میں پینائمہ سے شروع کیا بیچ میں سے کیا نکلا اکامہ ایک ویزا شرم کرو اگر وزیر آزم کو نکالنا تھا بہانہ تو کوئی تلاش کر کے لاتے اور اس کو آپ بلاتے تھے میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے مرد ہفتے میں پانچ دن عدالت میں ہم پیش ہوتے تھے باپ بیٹی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہفتے میں پانچ دن چلتا تھا روز عدالت لگتی تھی مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوتا تھا اوپر تب تو توہین عدالت نہیں ہوتی تھی تب تو عدالت کا اترام ہوتا تھا کہ جھوٹے مقدمے میں بھی نواز شریف قانون کے آگے پیش ہوتا تھا اور بیوی بستر مرد پر تھی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا تب عدالت کا توہین عدالت نہیں ہوئی تب عدالت کا اترام ہوا اور کہا جاتا تھا نواز شریف ایک گھنٹے میں پیش ہو اور شاباش ہے نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ایک گھنٹے میں عدالت میں پیش ہوتا تھا اور یہاں دیکھو اس لادلے کو عدالت بلا رہی ہے بلا رہی ہے وہ آگے سے ایک پلستر دکھا دیتا ہے پانچ مہینے ہو گئے وہ پلستر اترنے کا نام نہیں لے رہا نواز شریف کا مزاق بڑاتے تھے نا اس کی بیوی کی بیماری کا مزاق بڑاتے تھے نا آج قدرت کا آسمان کا مقافات عمل دیکھو آج عدالت بلاتی ہے تو وہ پلستر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے گجرہ والا ڈیویجن والو توہین تب نہیں ہوئی عدالت کی جب تم نے ایک وزیراعظم کو اقامے پر رخصت کیا اس کو پارٹی کی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی باہر نکال دیا اس کو تا حیات نا احل کر دیا تا حیات اور اس کی بیٹی جس نے کبھی کوئی حکومتی عدہ نہیں رکھا اس کو تم نے دس سال کے لیے نا احل کر دیا تب توہین عدالت نہیں ہوتی توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایک چور ایک ڈاکو ایک گھڑی چور جس کے یہاں یہاں تک ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں جو گھڑیاں چوری کر کے بیچتے ہوئے رنگے ہاتھ اور پکڑا جاتا ہے جس کی بیوی ہیرے جوہرات رشتے میں لے کر رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچپن ارب روپیہ قوم کا پیسہ پکڑ کے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیتا ہے جب وہ چور ڈاکو بہار دنگ دناتا پھر پہ توہین عدالت تب ہوتی ہے نواز شریف کے فیصلے تو بڑی برک رفتاری سے آتے تھے آتے تھے نا دنوں میں ہفتوں میں نواز شریف کے فیصلے آتے تھے یوں آتے تھے یوں تو کیا اس مجرم کا فیصلہ کرنے والا کوئی اس ملک میں ہے یا اس مجرم کا فیصلہ آپ قیامت والے دن پہ چھوڑ دیا ہے جواب دو گجرا والا والو جس شخص کو بچایا جا رہا ہے اس کی سیاست دیکھو ذرا جب حکومت سے نکلا تو کہتا سائفر آ گیا امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی غلامی نامنظور امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں اور اب پاؤں میں گر گر کر امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے اسی جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس نے اپنی حکومت توڑی اپنی اسیمبلیاں توڑی اور کہتا رہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے کل بھی اپنے زمانت پاک میں زمان پاک نہیں زمانت پاک کیونکہ گھر کے اندر جا کے زمانت ملتی ہے اس کا نام آج سے زمان پاک نہیں زمانت پاک رکھ دیا میں نے کل وہ زمانت پاک میں بیٹھ کر امریکنوں سے میٹنگ کر رہا تھا تو جن کو امپورٹڈ کہتا تھا ہمیں کہتا تھا امپورٹڈ حکومت ہے آج اسی امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ دونے کو تیار بیٹھا ہے لوگوں کو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دو ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں لوگوں کی گاڑیوں پہ سٹکر لگوا کر خود امریکہ سے معافی مان کر پتلی گلی سے نکل گیا اور پھر لانگ مارچ ناکام لانگ مارچ کے لوگوں کے بچوں کو کہتا رہا نکلو خود ہیلیکاپٹر میں ہوا میں مولک رہا تو اس لانگ مارچ نے ناکام نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا اس کے بعد آجاؤ جیل بھرو تحریک کے اوپر کل جیل بھرو تحریک بھی اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی اور کہتا ہے وہ جیل بھرو تحریک اب میں نے معتل کر دی بھئی وہ جو تحریک تو پہلے دن شروع نہیں ہوئی تم نے معتل کیسے کر دی تاریخ میں ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ترین تحریکیں ہوا کرتی تھی کبھی دنیا میں اس سے بڑی ناکام جیل بھرو تحریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی زہر ہے جب لیڈر چھپ کے گیڈر کی طرح زمانت پاک میں بیٹھا ہوگا تو کارکنوں کو کیا پڑھئے کہ وہ جیلیں بھرے تم جیبے بھرو اور کارکن جیبے بھرے جیلیں بھرے بڑی بات ہے بھئی بڑا انصاف ہے اور جس جس اسیمبلی سے نکلا جس اسیمبلی سے بڑی اکر سے نکلا تھا کہ یہ پڑے ہمارے استیفے ہم اسیمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں اب روز اسی اسیمبلی میں واپس جانے کی منتیں کرتے ہیں مجھے بتاؤ گجرہ والا والو کیا یہ ساری سیاست یہ سارے فیصلے ایک ذینی طور پر صحت مند شخص کے ہو سکتے ہیں بتاؤ مجھے ایسے شخص کے ایسے شخص کی درخواستیں نہیں سنتے ایسے شخص کو پاگل خانے میں بھرتی کراتے ہیں ایسے شخص کے ایسے شخص کی سیاست نہیں دیکھتے ایسے شخص کو ری ہبیلیٹیشن سینٹر میں بھرتی کراتے ہیں جو شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا ہو جو شخص منشیات کا عادی ہو مجھے بتاؤ ذرا گجرہ والا والو یہ وہ لوگ بیچارے لوگ جو پلوں کے نیچے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں جو شہباز شریف نے فلائی اوورز بنائے ہیں اوور ہیڈ بریجز بنائے ہیں پل بنائے ہیں جو شخص نیچے اس کے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں جو قبرستانوں میں اوندے مو پڑے ہوتے ہیں کیا ایسے شخص کے ہاتھ میں بائیس کروڑ عوام کی قسمت دی جا سکتی ہے بتاؤ گجرہ والا والو کیا ایسے مخبوط الحواس شخص کے حوالے قوم کی تقدیر کی جا سکتی ہے ستر سال کے کرزے چار سال میں دگنے کر کے پوچھتا ہے ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ قیمتیں بڑھانے کا معایدہ کر کے پوچھتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے پین ایمہ سازش کے ذریعے ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا قوم سے پوچھ رہا ہے کہ معیشت کی تباہی کیوں ہوئی نواز شریف کو سازش کے ذریعے اپنے سہولتکاروں کے ساتھ جس میں جسٹس خوصہ جسٹس ساکر بن ساڑ ڈیم والا بابا اور وہ جسٹس خوصہ جو کہیں مو چھپا کر گھر میں بیٹھا ہے اور وہ جسٹس اور وہ جنرل ریٹائر فیض حمید اس کے ساتھ مل کر سازش کر کے نواز شریف کو ہٹانے والا آج اتنی جلت رکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ پاکستان کیوں نیچے جا رہا ہے پاکستان اس لیے نیچے جا رہا ہے کہ تم نے نواز شریف کے خلاف سازش کی اور جس کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس کو کہتا تھا جس پرویز الائی کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس کو آج اپنی جماعت کا سب سے بڑا عودہ دے دیا جو کبھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آج وہ جناب کا پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے گجرہ والا والو جو آج بھی اس کے سہولتکارے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں قوم ان سے سوال کر رہی ہے گجرہ والا ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہو جس شخص کی سیاست کی کشتی گہرے پانیوں میں ڈوب چکی ہے وہ صبح وہ خود تو ڈوب گیا اس کو پتا ہے کہ وہ ختم شد یہ اعلان سن لو گجرہ والا والو عمران خان is done and dusted اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے عمران خان اپنے انجام کو پہنچ گیا میں صرف اس کے سہولتکاروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے اور جو پہلے سے ڈوب گیا ہے اور میں صرف ڈوب گیا ہے بلکہ وہ تم لوگوں کو بھی ڈولے کر ڈوبے گا اس کو جو بھی وہ تو گیا وہ تو ڈوب گیا تم لوگوں کی تو نوکریوں ابھی باقی ہیں کیوں اپنی نوکریوں کو دبونے کے پیچھے پڑے ہو گجرہ والا والو election جب بھی آئے تیار ہونا بولو تیار ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجرہ والا بھی تیار ہے گجرہ والا ڈویجن بھی تیار ہے مسلم لیگ نون بھی تیار ہے اور مسلم لیگ نون شیروں شیرمیوں مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو election کے لیے میدان میں اتر چکی ہے اور یہ یاد رکھنا مسلم لیگ نون ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اتری انشاءاللہ تعالیٰ جیتنے کے لیے میدان میں اتری ہے میں آدھے سے زیادہ ہمیں کہتے ہو election سے درتے اور چوہائی کی طرح بل میں چھپ کے بیٹھنے والو اب اپنا انتخابی نشان چوہا چھوڑ کے ٹرک رکھ لو ٹرک ہمیں کہتے ہو election سے درتے میں آدھے سے زیادہ پنجاد کے دورے مکمل کر چکی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم election جیتیں گے لیکن گجرہ والا والو اب آخری بات سنو اور بہت دیان سے سننا جو شخص نواز شریف ہر جھوٹے مقدمے میں سچا ثابت ہوا اس کو سزا دینے والے جج خود بول اٹھے کہ ہم سے جھوٹی سزائیں دلوائی گئیں اس کے تو آج تک تم نے ہاتھ باندے ہوئے اس کے پاؤں بھی باندے ہیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں تو بے گناہ ہوتے ہوئے آج بھی باندے ہیں لیکن وہ شخص جو پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے ہر چوری دکیتی سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ آج بھی دن دناتا پھر رہا ہے میں نے تو سنا تھا کہ پلاسٹر اتارنے کے لیے ٹوٹی ہوئی تانگ جوڑنے کے لیے ڈاکٹرز کا فیصلہ چاہیے مجھے نہیں پتا تھا کہ تانگ کا پلاسٹر اتارنے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہیے جو پانچ مہینے سے پلاسٹر اتر نہیں رہا تھا وہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ سنتے ہوئے آج ہی اتر گیا کہتا ہے کہ اب ڈاکٹرز نے مجھے فٹ قرار دے دیا آپ پتا ہے نا کہ جلسے جلوس کرنے جب عدالتوں میں پیش ہونا تھا تو تانگ ٹوٹی ہوئی تھی اب جلسے جلوس کرنے فیصلہ آگیا ہے تو تانگ کیا پلاسٹر اتر گیا وہاں لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے برجہ والا والو میرا ساتھ دو نواز شریف کا ساتھ دو عدل کا ساتھ دو انصاف کا ساتھ دو یہ نہ آؤ کہ مریم نواز شریف کو یہ الیکشن مہم اس نعرے پر چلانی پڑے کہ الیکشن کراؤ ضرور کراؤ مگر پہلے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرو برابر کرو بولو گجرہ والا والو نواز شریف کے لئے انصاف لے کے رہو گے نا مریم نواز شریف کا ساتھ دوگے نواز شریف کو انصاف چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ انصاف ہم لے کے رہیں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو شہباز شریف زندہ باد گجرہ والا دویجن زندہ باد اور لندن تک آواز جانی چاہیے نواز شریف اور گجرہ والا کے درو دیوار گونجنے چاہیے پاکستان 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 پاکستان